یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو ماں کھڑے ہیں چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے کہا عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے کچھ بھوک مٹ جائے حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے چلتے ہوئے حضرت ابو عیوب انساری کے گھر کے قریب سے گجرے حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آگئے عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے حضور نے کہا تمہاری مرضی گھر لے گئے چٹائی بچھائی حضور کو بٹھایا گھر والوں کو بکری کا بچہ زبا کر کے دیا کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی یہ کہہ کے واپس آئے حضور کے پاس بیٹھے نظر چہرے پہ پڑی تو گبھا گئے نکاہت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا اٹھ کے باغ میں چلے گئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ حضور نے زرہ رکھ کر کے اسے کرز لیا ہوا تھا یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے اور پھر اللہ نے اسلام کو امارت کے رنگ بھی دیئے اقبال کہتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں یہ نہیں ہے مسئلہ مسئلہ پستی ہے زبوحالی ہے تعلیمی انہتات ہے عملی انہتات ہے مرکز سے جو ہے وہ دوری ہے دامن رسالتِ ماب کو چھوڑ دیا ہے پھر رسوائیاں مقدر نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی آئیے ابھی بھی موقع ہے توبہ کا دروازہ بننی ہوا رب سے بھی معافی مانگ لیں گمبدِ خضرہ کے مقین کے حضور بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں چھوڑ کے آپ کا دامنِ رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنکھ بچولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم درسِ اخوبت آقا ہم سے بھول ہوئی لامہ اقبال فرماتے ہیں آؤ اگر تم دوبارہ اسی اروج کو دیکھنا چاہتے ہو تو دامنِ مصطفیٰ کو تھام لو سارا فلسفہ اقبال نے اپنی اس ایک شیر میں نچوڑا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں پھر لوہو بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے کلم بھی تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے تختی بھی تیرے پاس ہوگی کلم بھی تیرے پاس ہوں گے پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنٹن میں نہیں ہوں گے پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رزاق کیا ہے تو ہم نے ان راہوں کا مسافر بننا ہے آئیو زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن حاصل کرنے کے لئے حضور کی دہلیس پہ آ جائیں بہت دور جا چکے ہیں آقا کی رحمت اب بھی آوازیں دے رہی ہیں میرے بھولے بھالے امتی اور واپس آ جاؤ میں تمہیں سینے سے لگا کے تمہارے پچھلے سارے گناہ بخشوا دوں گا اور رب کہہ رہے بلو انہم از ظلمو انفسہم جاؤ کا ظلم کر بیٹھے ہو کوئی بات نہیں میرے محبوب کی دہلیس پہ آ جاؤ میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گے میں تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں گا اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رہی پاؤ گے